نحمده و نسلی علی رسول کریم وبعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذینا آمنت تقنوا بکونوا معا السوادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عزیزان ملت اسلامیہ اور محترم سامعین و ناظرین سیدین آج ہم چند تاثرات سیدی و مرشدی تاجدار اہل سنت خطیب دکن حضرت علامہ سید قاظم پاشا رحمت اللہ علیہ پر کچھ اظہار خیال اور کچھ تاثرات پیش کرنے کے لئے حاضر آئے ہیں میں اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا عرض کروں اللہ رب العزت نے بے شمار کمالات سے آپ کو نوازا تھا جب بات علم کی ہوتی ہے تو ہم ان کی تقریروں کو جب سنتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی تقریر میں علمی گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ایک ہوتا ہے ظاہری علم ایک ہوتا ہے باطنی علم ایک وہ علم ہوتا ہے جو سینہ بس سینہ چلتا ہے سرکار قازم پاشا رحمت اللہ علیہ میں ہم نے یہ تینوں چیزیں دیکھی آپ ظاہری علم بھی رکھتے تھے باطنی علم بھی رکھتے تھے اور وہ علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا جو سینہ بس سینہ چلتا ہے عام طور پر ایک خطیب جب خطاب کرتا ہے تو اپنی تقریر میں داد و تحسین کے لئے لفاظی کا استعمال کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ وقت گزارا جائے اگر ایک گھنٹے کا میٹر ہے تو ڈیر گھنٹا اسے کیا جائے دو گھنٹا کیا جائے لیکن سید قازم پاشا وہ شخصیت تھی کہ اگر وہ دو سے دھائی گھنٹا یا تین گھنٹا بھی اگر آپ خطاب فرماتے تو لفاظی بلکل نہ ہوتی آپ علم کے روشنی میں دلائل کے روشنی میں گفتگو فرماتے اور آپ وہ شخصیت تھی جو وہابیت خارجیت اور ناصبیت کے لئے کھلی تلوار تھی آپ کا خطاب وہابی ناصبی اور خارجیت جب سنتے تو وہ خود چوک جاتے وہ خود حیرت میں پڑ جاتے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا تھا کہ کس طرح آپ کی تقریر کا رد کیا جائے آپ حق گوتے کبھی آپ نے دنیا کی دنیا کے مال و دولت اور مال و مطا کے لئے کبھی بھی آپ نے اپنی زبان کو نہیں بدلا جب آپ خطاب فرماتے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی زبان مبارک سے جلال حیدر کر را ٹپک رہا ہو وہ گفتگو اور وہ گفتگو کی رفتار اور وہ دھار کہ جس دھار سے اچھے اچھے ناصبیوں اور اچھے اچھے خارجیوں کا گلہ تن سے جدہ ہو جایا کرتا تھا عزیزان محترم جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور جب وہ ہماری تربیت فرماتے جب ہمیں نصیحت کرتے جب ہمیں بتاتے جب ہماری اصلاح کرتے اور جب محفل خدم ہوتی جب محفل برخواست ہوتی تو اٹھنے کے بعد ہم وہ روحانیت اور وہ چاشنی اور وہ سکون وہ اعتمنان اپنے اندر محسوس کرتے کہ جس کو میں جملوں میں بیان نہیں کر سکتا ہم اپنے آپ کو مکمل تربیت یافتہ محسوس کرتے اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جو یہ علم کا غرہ ہمارے دل دماغ میں جو پیدا ہو گیا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ میں یہ جو علم کا غرور ہے وہ کہیں نہ کہیں حضرت سید قاظم پرشاہ کی گفتگو سے وہ دھلتا چلا جاتا تھا اور ہم اپنے اصلاف کی تعلیمات کی طرف آتے تھے اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر آتے تھے اور مولویانہ سوچ جو ہمارے اندر تھی فراغت کے بعد وہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں میری اپنی زندگی میں میں نے یہ بات نوٹ کی ہے اور مجھے اس چیز کا اچھے طریقے سے احساس ہے کہ جو ایک مولویانہ سوچ تھی حضرت سیدی قاظم پرشاہ نے اپنی گفتگو سے اس سوچ کو ختم کیا اور ایک نئی فکر مجھے عطا کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارا کام یہ نہیں تمہارا کام یہ ہے تمہیں اس بگر پر نہیں چلنا ہے تمہیں اس راہ پر نہیں چلنا ہے تمہیں یہ راہ اختیار کرنی ہے جو تمہارے اصلاف اور جو تمہارے بزرگانے دین کی راہ ہے اور مشہور زمانہ آپ کا وہ جملہ جو مجھ سے پہلے بھی بہت سے علماء نے بیان کیا اور میں نے بھی اس سے پہلے ایک گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ خارجیت سے بچنا چاہتے ہو ناسبیت سے بچنا چاہتے ہو اور اگر اپنے عقیدے کی اصلاح چاہتے ہو تو علی کا ذکر کسرت سے کرو اہلِ بیعت کا ذکر کسرت سے کرو اور اگر آپ رافضیت اور شیعت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو آپ یا غوث یا غوث کرو غوثِ عظم تمہیں رافضیت سے بچائیں گے اور علی کی محبت تمہیں خارجیت اور ناسبیت سے بچائیں گی یہ زندگی کا اتنا اہم اور اتنا امپورٹینٹ پیغام تھا کہ جب سے میں نے سنا اور آپ نے بڑی تاقیس سے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا صرف علی علی اگر کر رہے ہو نقصان تو تمہارا کچھ نہیں ہے مگر حالات یہ ہیں کہ اگر تم علی علی کرو گے تو تمہیں رافضی کہا جائے گا تمہیں نجانے کیا کیا کہہ کر تمہاری شخصیت کو مجروع کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شخصیت بھی برقرار رہے تمہاری شان و عظمت اور تمہاری شخصیت جو ہے کہ لوگوں میں ایک اچھے طریقے سے تم اگر چاہتے ہو کہ پیش کرو تو تم پر لازم ہے کہ تم علی کے ساتھ غوث آزم کا بھی ذکر کرو کیونکہ علی کی علی کی محبت اور علی کا ذکر تمہیں خارجیت اور ناسبیت سے بچائے گا اور غوث آزم کا ذکر تمہیں رفضیت سے بچائے گا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں میں اخلاق کے بارے میں کیا ذکر کروں آپ کا اخلاق اللہ اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بڑے آتے ہیں تو ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے مریدین کی ابھی نہیں ملنا ہے ابھی حضرت آرام میں ہیں ابھی سفر سے آئے ہیں انہیں آرام کی ضرورت ہے پتہ لگا کہ اگر آردس گھنٹا بھی رکے تو مریدین بیچارے بہار ہی کھڑے کھڑے انتظار میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں ملاقات تک نصیب نہیں ہوتی لیکن واہ سبحان اللہ قبلہ سیدی کئی بار ہمارے یہاں ڈیسہ شریف ان کا آنا ہوا لیکن جب بھی حضرت آئے آرام تو دور کی بات ہے حضرت جیسے ہی تشریف لاتے اور گاڑی سے جیسے ہی اترتے اہل محبت کا ایک حجوم ہوتا اور جب لوگ مسافہ کے لیے آگے بڑھتے تو آپ کبھی کسی کو منع نہیں فرماتے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر جاتا جب تک تمام لوگ مسافہ کر کر نہیں چلے جاتے تب تک آپ منع نہیں فرماتے اور ہر ایک کی خیریت پوچھتے بابو تم کیسے ہو بیٹا تم کیسے ہو کیسا چل رہا ہے کاروبار گھر میں تمہارے ماں باپ کیسے ہیں تمہارے والدین کیسے ہیں تمہارے بچے کیسے ہیں ہر مریض سے اتنا کلوز تعلق تھا اور ایک بہت ہی خاص بات جو آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے یہ چیز اور چاہے وہ کتنا ہی ذہین ہو یا کتنا ہی بڑا ہو یا کتنی زیادہ عمر والا ہو آپ میں ایک بہت ہی بڑی جو خوبی میں کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے مرید کو کبھی بھولتے نہیں اگر مرید اگر دس سال پہلے بھی اگر وہ مرید ہو کر گیا ہے پانس سال پہلے بھی اگر وہ مرید ہو کر گیا ہے اور اگر وہ پانس سال کے بعد ملاقات کے لیے اگر آتا ہے تو ایک ہی نظر میں پہچان لیتے اور اس کو بقائطہ ڈاٹتے کہ پانس سال سے کہاں تھے تم مرید خود جو ہے کہ تاجم میں پڑھ جا تھا کہ حضرت نے مجھے پہچان لیا پانس سال پہلے دس سال پہلے مرید ہو کر میں گیا تھا میری شکل و صورت بدل گئی میرا حلیہ بدل گیا لیکن حضرت کی نگاہ سبحان اللہ ایک ہی نظر میں حضرت اپنے مرید کو پہچان لیتے چاہے وہ کتنے ہی سالوں پہلے مرید ہو کر گیا ہو یہ میں نے خود حضرت کی زبانی سنا ہے اور محسوس بھی کیا ہے دیکھا بھی ہے میں نے کہ اگر کوئی آپ کا چھوٹا بھی اگر کوئی عام بندہ بھی اگر کوئی ہے اور وہ آپ کا اگر مرید ہے تو آپ اس کو نام کے ساتھ پکارتے اور اسے پہچانتے کہ یہ میرا مرید ہے تو سیدی قاظم پاشا تاجدار اہل سنت کی صیرت پر ان کے اخلاق پر ان کی خدمات پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہیں یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ تک پہنچائی اللہ رب العزت میری گفتگو کو قبل فرمائے اور حضرت کی خبر انور پر رحمت نور کی بارش کا نزل فرمائے عبر رحمت ان کے مرقت پر گھر باری ان کا فیضان تا قیامت ہم پر جاری وساری رہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ